آج وہ اولاد ماں باپ کا مرتبہ کیا جانے جسے مویل چلانے سے فرصت نہیں ملتی آج وہ اولاد ماں باپ کی عظمت کیا جانے جو گھنٹو وارڈ ساور فیس بک پہ وقت برباد کرتی اور باپ برابر میں بیٹھا ہے اس سے بات کرنے کیسے توفیق نصیب نہیں ہوتی آج وہ اولاد ماں باپ کی عظمت کو کیا جانے کہ جو ہوتلوں پہ جا کر کے دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں تو مست رہتی اور ماں باپ ایک ایک پیسے کو پریشان رہتے ہیں اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس دن یہ سائے ہمارے سر سے اڑ جاتے ہیں اس دن پتا چلتا ہے ہم نے کتنی بڑی نعمت کو کھویا ہے جس دن یہ سائے سر سے اڑ جاتے ہیں اس دن پتا چلتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی دولت کو کھو دیا یاد رکھو مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہما جنتوں کا ہما ناروں کا تمہارے ماں باپ تمہارے لئے جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہارے لئے جہنم بھی ہیں اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا پندر میں پارے میں میرے رب نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا رب قرآن میں فرماتا ہے حکم دیا تمہارے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو قرآن پڑھ کے دیکھ لیں جہاں اللہ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اپنی کسی کے برابر میں ماں باپ کے حق بیان فرمائے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو حسن سلوک کرو یہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت رب قرآن میں فرماتا ہے جب ان یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اُف تک نہ کہو ان سے کوئی ناغواری کا کلمہ نہ کہو انہیں جھڑکو مت جب بھی بولو تو محبت کے ساتھ بولو جب بھی بولو تو پیار کے ساتھ بولو ان کے لئے مہربانی کا بازو بچھاؤ قرآن کہتا ہے جب دعا کرو تو اس طرح دعا کرو یا اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرمائے جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا آج اولاد نہیں جانتی ماں باپ کا مرتبہ کیونکہ آج میرا بھائی بہت زیادہ ترقی کر گیا نا آج میری قوم کا نوجوان بہت زیادہ ترقی پہ پہنچ گیا انہیں سمجھ پا رہی ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے ماں باپ کی شان کیا ہے اتنا یاد رکھنا پہلی محبت ماں باپ کی ہے جو دنیا میں بدلہ مانتی ہے اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ بڑھاپے میں یہ امید لگا کے مت بیٹھنا کہ تری اولاد ترا سہارا بن جائے گی کیونکہ یہ ماں باپ کی محبت دنیا ہی میں اللہ تعالی دکھا دیتا ہے اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ محبت کی پیار سے پیش آئے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئے گی یمن کے ایک نوجوان صحابی تھے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں نبی کی بارگاہ میں وہیں رہوں گا آقا کی بارگاہ میں جب آئے آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا نبی نے سلام کا جواب دیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں آگئے ہوں اب میں کہیں نہیں جاؤں گا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں اللہ اکبر وہ نبی کی بارگاہ وہ نبی کی بارگاہ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے نبی کے چہرے کے زیارت کر اور صحابی رسول ہیں غیر صحابی کی پوری زندگی کی عبادت اور صحابی کی ایک وقت ایک لمحے کی عبادت پھر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابی کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے آقا کی بارگاہ میں آکے کہتے ہیں آقا میں آپ کے پاس آگیا ہوں اب نہیں جاؤں گا تو میرے آقا نے فرمایا حل لکا ابا وایا کیا تمہارے ماباپ زندہ ہیں کیا ماباپ حیات ہیں عرض کیا نام ہاں یا رسول اللہ میرے ماباپ تو زندہ ہیں آقا فرماتے ہیں کیا اجازت لے کے آئے ہوئے کیا پوچھ کر کے آئے ہو ماباپ سے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں پوچھ کے آئے ہوئے وہ بیٹے سوچیں جو ماباپ کو چھون کر کے اپنی زندگی الگ بسانے کی کوشش کرتے وہ اولاد سوچیں کہ ماباپ تو جھوپڑی میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور بیٹا ایئر کنڈیسر روم میں آرام سے نرم نرم گتنوں پہ سو رہا ہے آج جس کی ایسی میں تو لیٹا ہوا ہے ایک دل وہ ایسی تجھے گرم ہوا دیتی ہوئی نظر آئے گی آج جس کی جھگے تو تھندک محسوس کر رہا ہے وہ تھندک در حقیقت میں وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گی اگر ماباپ تلیے ناراض و پریشان کہیں جنگ جنگ جھوپڑی میں رہ کے زندگی گزار رہا ہے تو آج ماباپ کو ہم نے چھوڑ دیا وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماباپ ہیں میں اجازت لے کے آیا ہوں تو آقا فرماتے ہیں جب تم نے اجازت لی تھی تو تمہارے ماباپ کی حالت کیسی تھی ہس رہے تھے کہ رو رہے تھے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں نے ماباپ سے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں آقا کی بارگاہ میں رہوں گا واپس نہیں آوں گا جب انہیں یہ پتا چلا کہ بیٹا جا رہا ہے اب بیٹا واپس رہی آئے گا یا رسول اللہ گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے مدینے والے مصطفیٰ جلال میں اٹھے ارشاد فرماتے میرے صحابی ارجِ الیہِما فَعَدْ حِقْهُمَا کَمَا عَبْقَيْتَهُمَا اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو وہی چلے جاؤ اور جیسے ماباپ کو رولہ کی آئے ہو ویسے انہیں حسا دو تیرے ماباپ یمن میں خوش ہو جائیں گے تیرا نبی تُس سے مدینے میں راضی ہو جائیں گے ماباپ کو ستا کر کے عمرے کے ٹوروں پہ ٹور کرنے والوں اے ماباپ ایک ایک پیسے کو پریشان ہے اور بیٹا جمیر کے چکروں پہ چکر لگا رہا ہے ماباپ ایک ایک پیسے کے لیے دکھی ہے اور بیٹا بغداد کے چکروں پہ چکر لگا رہا ہے ماباپ پریشان ہے اور بیٹا گیاروی کے مہینے میں دست دے گے یا بھگونے بنا کر کے کھانا کھلا رہا ہے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں یہ بھگونے بنانا کام نہیں آئے گا یہ عمرے کے ٹور کرنا کام نہیں آئے گا یہ بغداد کے چکر لگانا کام نہیں آئے گا یہ اجمیر کے چکر لگانا کام نہیں آئے گا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس سے اس کے ماباپ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے اس کا رسول راضی ہے اور جس سے اس کے ماباپ ناراض ہیں اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے ارے تو ماباپ کو راضی کر لے میرا نبی تس سے مدینے میں راضی ہو جائے گا تو ماباپ کو راضی کر لے میرا غوث بغداد میں تس سے راضی ہو جائے گا تو ماباپ کو راضی کر لے میرا قریب نوان اجمیر میں تس سے راضی ہو جائے گا جس سے اس کے ماباپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے اس کا رسول راضی ہے جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ اس کا رسول راضی ہے ایک شاہر نے کہا تھا دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا راہ کیسی بھی ہو فیبس نہیں ہونے دیتا بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے گی باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا آج کی موڈرن اولاد نہیں سمجھ پا رہی ہے میں نے پوچھا اپنے اببا سے یہ آپ کے ہاتھوں کی لکیرے کہاں چلی گئی میری تو نظر آ رہی ہے آپ کے ہاتھوں کی لکیرے کہاں چلی گئی بلے بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہماری لکیرے مٹ گئے یہ ایک باپ ہی تو ہے نا دورنیا اڈے پہ جا کے دیکھو رات کے تین مجھے آٹو لے کے کھڑا ہے گا کبھی پولیس والوں کے دنڈے کھا رہا ہے یہ ٹک ٹک چلا کر کے گلیوں میں گھوم کر کے کسی کی گالیاں سنڈا ہے کسی کا کچھ سنڈا ہے یہ ایک باپ ہی تو ہے تین منزل پہ سر پہ ایٹے رکھ کر کے لے جا رہا ہے بیٹا تو آرام سے موبیل چلا رہا ہے وہ تو لگا ہوا ہے چیٹنگ میں اپنی اور ایک باپ ہے جو تین منزل پہ گرمی میں شدت کی گرمی میں ایٹے لے کر کے اپنے سر پہ جا رہا ہے تاکہ میری اولاد پڑ جائے گی عالی تعلیم حاصل کر لے گی عالی ڈگرییاں اسے مل جائیں گی زندگی سکون سے گزر جائے گی آج وہی باپ جب بڑھاپے کی منزل پہ پہنچا اولاد نے اس کا بستر گھر سے باہر نکال دیا اولاد نے بڑھاپے میں ماں باپ کیا دیا ان کا بستر گھر سے باہر نکال دیا خود ائر کنڈیشن روم میں رہتا ہے اے سی بھی کمرے میں لگا ہے کولر بھی ہے فریج بھی ہے سب کچھ ہے اور ماں باپ ہے کہ جھوپڑی میں رہ کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں ایک بار تمہاری ماں نے قادر تمہارے بچپن میں گوھر کر لیا کر اور میرے نوجوانوں ایک بار کہا تھا عید پر میرے بچے کو نئے کپڑے چاہیے یہ ترہ باپ ہے جس نے دوسروں کے یا مزدوری کر کے تجھے عید پر نئے کپڑے بنا کے دیا آج عید کا دن آئے تمہارے بچے سوپنگ مون سے کپڑے خرید کے لائیں تمہارے بچے سو روم سے کپڑے خرید کے لائیں اور یہ ماں باپ ہیں کہ پرانے کپڑے پہن کر کے عید کے دن اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ کہیں مولا ہمارا بیٹا خوش ہے تو ہم خوش ہیں آج وئی اولاد پانچھے لڑکوں پانچھے لڑکوں کو ایک ماں باپ پال لیتے ہیں اور پانچھے لڑکوں سے ایک ماں باپ نہیں پلتے ہیں بڑھا پیم ان کا بٹوارہ کہ باپ ایک مہینہ میرے پاس کھائے گا ماں ایک مہینہ تیرے پاس کھائے گا ان کے بٹوارے کر دیے جاتے ہیں اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں اج جیسا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو تو بڑھا پے میں ویسا کرنے بھگتنے کے لئے تیار ہو جانا کیونکہ پہلی محبت ماں باپ یہ ہے جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کروگے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھا پے میں یہ امید مت رکھنا تیری اولاد تیرا سہارا بن جائے گی اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو ان کی قدر جان لو اور یہ ان کے سائے جس دن سر سے اڑ جاتے ہیں اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈوگے تو ماں باپ جیسی پیار کرنے والی شخصیت تم کو نہیں ملے گی آج ہر کسی کے مشورے میں تمہیں مطلب ملے گا دوست مشورہ دیں گے تو مطلب سے دیں گے رشتے دار مشورہ دیں گے تو مطلب سے دیں گے پھلوسی مشورہ دیں گے تو مطلب سے دیں گے صرف دو ہی شخصیتیں ایسی اللہ نے دنیا میں رکھی ہے ایک ماں ہے ایک باپ ہے جو اولاد کو مشورہ دے گی تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہوگا اولاد کا فائدہ ہوگا کیونکہ بغیر مطلب کے اگر کوئی محبت کرتی ہے تو وہ اس کی پوڑی ماں ہے اور بغیر لالچ کے کوئی مشورہ دیتا ہے تو اس کا بڑا باپ کہ یہ دو ہی حصیت ایسی ہیں جن کو کوئی مطلب نہیں بس اولاد کی خوشی چاہتے ہیں اولاد خوش دیکھنا چاہتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ ماں کی عظمت بتا رہے ہیں اپنی ماں کی قبر سے لپڑ کر کے رو رہے تھے میرے آقا اور بتا رہے تھے کہ ماں کا مرتبہ کیا کیا ماں کی شان کیا ہے ماں کی عظمت کیا ہے چھ سال کے ہوئے میرے آقا ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا آٹھ سال کی عمر ہوئی میرے آقا کی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا مکہ کی گلیوں میں میرے آقا دادا کے وسال پہ پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے خدای حیران ہے میرے مولا جسے تُو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ ماں کے شکم میں ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا آٹھ سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا رب کی رحمتوں نے جواب دیا تھا کہ اے میرے بندوں ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو اگر ان کا دادا یا ان کا باپ یا ان کی ماں زندہ ہوتی جب یہ اسلام کا پرچم بلند کرتے تو دادا یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے دب دبے کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ماں یہ کہہ سکتی تھی بیٹا جو میری ممتہ ہے نا اس ممتہ کے سائے میں تُو نے اسلام کا جھنڈا لہر آیا باپ کہہ سکتا تھا بیٹا میرا جو روب ہے نا مکہ میں اس کے سائے میں تُو نے اسلام کا پرچم بلند کیا اللہ نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے اور دنیا والوں کو بتا دیا جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا انسان لینے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ ساری کائنات کے انسان کرنے کے لیے آیا ہے اسی کو میرا امام کہتا ہے سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس نے پردہ دلوں کو دی عمرِ عبد ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی قرآن میرا فرماتا ہے یا ایوہا نبیوں یہ غیب کی خبریں دینے والے نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَزِیرَا بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گوا بنا کر بھیجا در سنانے والا بنا کر بھیجا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرَا آپ اپنے رب کے حکم سے اس کی بارگاہ کی طرف بلاتے ہو اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا روشن سورج بنا کر کے بھیجا در ایمام کہتا ہے تو ہے خرشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے انبیاء اور ہے سب سے پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں اپنے مولا کی حفظ شانِ عظیم جانگر بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پین سجدے میں گرا کرتے ہیں پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سب کتے لسانی کی وجہ سے یا بتعقاضہِ بشریت کوئی گلتی ہو گئے مولا مجھے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کلے زمبیوں ورمو کوئی لئی کلمہ تیب پڑے میرے ساتھ مل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم